ایک سٹوری پر ہم نے پڑھا تھا کہ ایک رائٹر ہے جو کہ اس کو ہلتا ہوتا ہے پھر وہ خود کو ایک سٹوری سناتی ہے ایک بیڈ ٹائم سٹوری اور وہ سٹوری یہ ہے اب یہ سیکنڈ سٹوری ہے مطلب ایک تو وہ رائٹر ہے جس نے ہمیں بتایا کہ وہ ڈر گئی خوف زیادہ ہو گئی وہ سب کچھ اب یہ کہہ رہی ہے کہ چونکہ مجھے نین نہیں آ رہی تو میں نے خود کو ایک سٹوری سنانا شروع کی اور اب ہمیں وہ سٹوری بتا رہے ہیں کہتے ہیں ایک گھر میں سبب کا مطلب شہر کے باہر کے حصے تھے کہ ایج جو ہوتے ہیں آوٹر حصے ہوتے ہیں ایک شہر میں اس کے باہر کے حصے میں سبب میں ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیوی رہتی تھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ ہمیشہ خوش رہنے والے تھے ان کے پاس ایک کٹ تھی بلی تھی اور ایک ڈاک تھا جو کہ اس چھوٹے بچے کو بہت پسند تھا وہ چھوٹا بچہ اس کیٹ اور ڈاک سے بہت محبت کرتا تھا ان کے پاس ایک کار تھی اور ایک کاراوان ٹریلر تھا ہولیڈیز کے لیے کاراوان اس قسم کے ایک گاڑی ہوتی ہے جو کہ دوسری گاڑی کے ساتھ اٹیچ کر کے جہے لے جائے جا سکتی ہے کاراوان ٹریلر اچھی خاصی بڑی گاڑی ہوتی ہے جس میں لوگ زیادہ سامان لے کے جا سکتے ہیں ایک کاراوان ٹریلر تھی ہولیڈیز کے لیے کہ وہ کہیں گھومنے پرنے جاتے تھے تو ان کے پاس اپنی ایک ذاتی بہت بڑی گاڑی تھی جس میں وہ سارا سامان جہے وہ رکھ سکتے تھے ان کے پاس ایک سویمنگ پھول بھی تھا ان کے گھر میں جس پر انہیں جنگلہ لگا دیا تھا تاکہ جو ہے اس کے چوٹا بچہ اور اس کے جو ساتھی تھے وہ اس میں گر نہ جائیں اور اس میں ڈوب نہ جائیں ان کے گھر میں ایک نوکرانی تھی جو کہ بہت زیادہ قابل اعتبار تھی اور اٹینرن گارڈنر تھا اٹینرن کا مطلب جس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا ان کے ساتھ ایک ایسا گارڈنر تھا ایسا جو ہے وہ جو گارڈن کی حفاظت کرتا تھا مالی تھا اور نیبر اس کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے مطلب یہاں تک ہمیں پتا چلا جیسے ان کے گھر میں سب کچھ بہت اچھا ہے ان میں پیار ہے محبت ہے ان کے پاس پیسہ ہے بہت اچھی جو ہے ان کی ہاؤس میڈ ہے بہت اچھا ان کا مالی ہے کہتے ہیں جب وہ بہت اچھی زندگی گزارنا شروع ہوئے کہ جیسا ہمیشہ انہیں ہمیشہ کیلئے بہت اچھی زندگی گزارنی تھی اور وہ جہے زندگی گزارنا شروع ہوئے ان کو خبردار کیا بہت اچھا ان کا مالی ہے جاہدو گرنی نے اصل میں یہاں پر ایک تنس کیا گیا ہے جو ہزبنڈ کی مدر جی جو اس عورت کی ساس تھی اس کو کہانی میں وہ سلسل وائز اوڑ وچ کہا گیا ہے جیسے وہ کوئی نیگیٹیف کریکٹر ہو کہتے ہیں اس نے جو ہے ان کو یہ نصیحت کی تھی ناٹ ٹو ٹیک ون اینی ون آف تسٹریٹ ٹیک آن کا مطلب یہ کسی کو نوکری پہ رکھنا کسی کو جو ہے ایمپلائیمنٹ پہ رکھنا اس عورت نے جو ہزبنٹ کی مدر تھی جو اس عورت کی ساز تھی اس نے ان کو یہ ایڈوائز کی تھی کہ گلی محلے میں سے کسی کو جو ہے کسی کو گزرتے ہوئے شخص کو کسی کو ایسے شخص کو جس کو آپ نہیں پہچانتے ہیں اس کو کبھی بھی نوکری پر نہیں رکھنا ہے یہ جو فیملی تھی یہ ایک میڈیکل بینیفٹ سوسائیٹی میں انسکرائب تھی ان کا نام لکھا گیا تھا میڈیکل بینیفٹ سوسائیٹی میں وہ جو ہے ہر قسم کی انہوں نے اپنے گھر کی انشورنس لی ہوئی تھی اگر ان کے گھر میں آگ لگ جاتی یا جو ہے سیلاب آ کر ان کے گھر کو ڈیمیج کرتا یا چوری ہوتی ان کا گھر انشورنس کمپنی جو ہے وہ ان کو ان کی جو ہے تمام نقصان جو ہے وہ پورا کراتی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا ان کی نیبرہوڈ واش تھی جن کے محلے کا جو بھی انتظام تھا چھوکی داری کا اس میں بھی انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا اس میں بھی جو ہے وہ لوگ ریجسٹر تھے اور کیا ہوا تھا انہوں نے جو لوکل نیبرہوڈ واش نیبرہوڈ واش یہ ایک نام ہے اس لیے جو ہے وہ کپیٹل سے شروع ہوئے نیبرہوڈ اور واش کا ڈا بھی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوکل ان کی کمیٹی تھی لوکل تمام گھروں نے جو پڑوس میں انہوں نے جو ہے ایک سسٹم بنایا تھا سیکیورٹی کا اس میں بھی اپنا نام ریجسٹر کروایا ہوا تھا انہوں نے اس کو ایک پلیک دیا پلیک کا مطلب کوئی بھی پلاسٹک کوئی بھی وڈن کوئی بھی ریٹن مٹیریل کوئی ایسا چیز جو فکس کر دیتے ہیں دیوار پر انہوں نے پلاسٹک کے ایک پلیک جو ہے ان کو دے دیا تھا جو دیوار پر انہوں نے لگا دیا تھا آپ پوسٹر سمجھیں اس پر لکھا گیا تھا آپ کو خبردار کیا گیا تھا انہوں نے گر کے باہر یہ لگایا تھا اور اس میں کیا تھا وہ جو پلاسٹک پوسٹر سے تھا اس پر ایک پکچر لگا دی گئی سلاور کا مطلب خد و خال ایک فگر سا نظر آتا تھا ایک بندہ سا نظر آتا تھا کہ وڈ بی انٹرودر انٹرودر کا مطلب چھوڑ کہ ہو سکتا تھا کہ وہ ایک چھوڑ ہو فرض کیا گیا تھا وڈ بی کا مطلب سپوس کیا گیا ان کو ایک پوسٹر پروائیٹ کیا گیا تھا جو انہوں نے باہر گیٹ پر لگا دیا تھا اس پر ایک چور کی شیبہ دخال سے بنا دیا گیا تھا شکل سے بنا دیا گئی تھی اور اس کے اوپر لکھا گیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گر کے اندر نہیں آ سکتے ورنہ آپ کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا وہ جو انہوں نے چور کی شکل بنائی تھی اس کو ماسک بہنا دیا گیا تھا اور یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ بلیک ہوتا یا وائٹ مطلب اس کی شکل کا رنگ انہوں نے کوئی نہیں دیا تھا اور جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ پروپرٹی آنر ہے جو گر کا مالک ہے وہ کوئی ریشیسٹ نہیں ہے ریشیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو بلیک اور وائٹ میں فرق کرتا ہے جو وائٹ کو بہتر سمجھتا ہے اور بلیک کو کم تر یا اس کے اوپوزٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ریشیسٹ وہ بندہ ہوتا ہے جو رنگ کی بنیاد پر لوگوں پر فرق کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے گھر کے حفاظت کا مکمل مکمل انتظام کیا ہوا تھا ہر طرف سے جو انہوں نے خود کو سیکیور کیا ہوا تھا کہتے بہرحال یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کو سویمنگ پول کو یا کار کو رائٹ کے خلاف بھی خود کو انشیور کر سکتے رائٹ کا مطلب ہوتا ہے فسادات وہاں پر فسادات ہوتے تھے لیکن وہ شہر کے باہر تھے شہر کے اس حصے میں تھے اس ملک کے اس حصے میں تھے ان شہر کے باہر جہاں پر دوسرے رنگ کے لوگ جو تھے وہ آباد تھے دوسرے رنگ کے لوگ رہتے تھے وہاں پر فسادات ہوتے تھے ان لوگوں کو یہاں پر سبب میں اس علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ان کے جو کہ ریلائیبل ہاؤس میٹس تھی جو کہ گھر کے کام کرتی تھی اور جو کہ قابل اعتبار تھی اور گارڈنرز کے علاوہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو نوکر تھے جو ہاؤس میٹ تھے جو گارڈنرز تھے وہ بھی بلیک پیپل تھے یہاں پر میں بہت کلیر کرتی جاؤں یہ جو سٹیٹی میں جو لوگ رہ رہے ہیں جو بہت زیادہ امیر ہے جس کی سٹوری ہمیں بتائیں گے یہ وائٹ لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور یہ ڈر رہے ہیں خوف زیادہ ہیں اس لئے انہوں نے اپنے قسم کی ہر قسم کی سیکیورٹی کا انتظام کیا ہوں ہیں اور وہ لوگ جو فساد کرتے تھے جو باہر کے جلسے جلوس کرتے تھے جن کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کے علاقے میں داخل ہوں وہ بلیک پیپل تھے جہاں پر بتایا گیا ہے دوسرے رنگ کے لوگ تھے مطلب وہ بلیک تھے اور ان لوگوں کو وہ بلیک لوگ جو ہیں وہاں پر ان کو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی ان وائٹ لوگوں کے علاقے میں آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے ان لوگوں کے جو ان کے گھر کے نو کرتے یا گارڈنرز تھے اس کا مطلب کہ ان کے جو نو کرتے گارڈنرز تھے وہ بلیک تھے لیکن اگر وہ جانے پہ چانے لوگ تھے ان کے ہاؤس پر جو گارڈنرز تھے تو ان کو اندر آنے دیا جاتا تھا تو خوف کی کوئی بات نہیں تھی کہ رویٹس چھتے وہ شہر کے باہر تھے اس حزبن نے وائف سے کہا کہ تمہیں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے یہ رویٹس یہاں نہیں ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے وہ بہت ڈرتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن کچھ لوگ آ جائے ہماری گلی میں اور یہ پلیک جو باہر ہمیں پلاسٹر کا میٹریل دیا ہوا ہے پوسٹر دیا ہوا ہے جس پر ہم نے لکھ رہا ہے اس کو پاڑ نہیں ہو سکتا تھا اور گیٹس کو کھول دے اور سٹریم ان اور اندر آ جائے سٹریم ان کے وضب زیادہ تعداد میں لوگ اندر آ جائے اس کے شہر نے اس کو سمجھایا کہ تم نانسنس فضول بات اپنے ذہن میں لا رہی ہو باہر پولیس ہیں اور سولجرز ہیں فوج کے لوگ ہیں ان لوگوں پر گنس چلائی جاتی ہیں ان لوگوں پر آنسو گیس ہوتے ہیں ٹریر گیس ہوتے ہیں ان کو یہاں سے دور رکھنے کے لیے تو تمہیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ وہ اسے بہت محبت کرتا تھا ان بسز ور بینگ برن اور یہ حقیقت تھی کہ بسز کو جلائے جا رہا تھا کار سٹون کار پر پتر برسائے جاتے تھے اور ان علاقوں میں جن کو وہ نظر وہ علاقے ان کو نظر بھی نہیں آتے تھے وہ آوٹ آف سائٹ تھے وہاں پر پولیس جو ہے وہ سکول کے بچوں کو بھی مار دیتی تھی لیکن یہ تمام کہانییں جو تھی وہ آوٹ آف سائٹ تھی لیکن وہ جو ہے ان کو سنتے تھے اور ہیرنگ آف دی سبب اور ان کے علاقے میں اس طرح کی باتیں سنی جاتی تھی اپنی بیوی کی تسلیق کے لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اس شخص نے مزید سیکیورٹی کا انتظام کیا اور اس نے اپنی گیٹس کو الیکٹرونکلی کنٹرول بنا دیا مطلب وہ الیکٹرونکلی بھیلنے کے ذریعے سے وہ گیٹس کو کنٹرول کر سکتے تھے کوئی بھی جو گیٹس کو کونلی کی کوشش کر دیتا کرتا تھا تو اس کو ظاہر ہے وہ سائن ہٹانا پڑتا جس پر لکھا تھا اگر کوئی سائن ہٹاتا اور گیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو ظاہر وہ گیٹ نہیں کھوڑ سکتا تھا اس کو اپنا نام بتانا ہوتا اپنے ارادے بتانے ہوتے ہیں کہ وہ گر کے اندر کیوں آ رہا ہے ایک بٹن دبا کر اس کو اپنی بات کرنی ہوتی اس کو ایک ریسیور میں بات کرنی ہوتی وہ ریسیور جو اس کا انتظام گر کے اندر تھا مطلب یہ کہ گیٹ پر کوئی بھی آتا اس کو پہلے اپنا نام وغیرہ بتانا ہوتا جو گر کے اندر لوگ سن سکتے تھے یہ ڈیوائی جو اس شخص نے لگائی اس کا بیٹا اس سے بہت زیادہ ایکسائٹی ہوا خوش ہوا اور جب وہ اپنے چوٹے فرنڈ کے ساتھ جوہے وہ گیم کلتا تھا پولیس اور چور کا کیم کپس پولیس اور روبرز ڈاکوں کا جوہے وہ گیم کلتا تھا تو اس ڈیوائی کو یوز کرتا تو اس کو وکی ٹوکی کے طور پر استعمال کرتا تھا وکی ٹوکی کو اپی کائنڈ آف فون سمجھ لیں فون کی صورت میں اس کو یوز کیا کرتا تھا تو انہوں نے مزید سیکیورٹی کے انتظامات کر لیتے کیونکہ وہ خوف زیادہ تھے کیا تھے فسادات کو کنٹرول کر لیا گیا تھا لیکن سبب میں ان کے اپنے علاقے میں کہیں زیادہ چوریاں ہوئی برگلریز چوریاں اور چور ایک گھر میں چلے گئے اور ان کی ترسٹیڈ ہاؤس میں کسی اور گھر میں گئے کسی اور گھر میں جہاں پر ایک اور بہت قابل اعتماد نو کرتی ہاؤس میں تھی اس کو ٹائے کر دی اس کو بان دیا گئے تھا اس کو کبر میں بند کر دیا تھا چورو نے جبکہ اس وقت اس گھر میں کوئی نہیں تھا صرف وہ جو ہے وہ ٹرسٹیڈ ہاؤس میں تھی اور وہ اپنے گھر کی جو مالک تھا اس کے گھر کی حفاظت کر رہی تھی کہتی ہیں ظاہر ہے وہ جو یہ جو سٹوری میں جو بندہ ہے جو مین ہے جو وائف ہے اور جو لٹل وائے تھے ان کے جو ٹرسٹیڈ ہاؤس میں تھی اس نے جب یہ ساری کہانی سنی تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ خفا ہوئی یہ جو حادثہ ہوا اس کی فرینڈ کے ساتھ کیونکہ یہ تمام جو ان کے گھروں میں نو کرتے وہ تمام بلیک لوگ تھے تو ظاہر ایک دوسری کو جانتے تھے تو کہتے ہیں اس عورت نے جب سنا کہ اس کی دوسری فرینڈ کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اکثر اس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے یہ دونوں ہزبنڈ اور وائف اور وہ بچہ جو ہے گھر میں نہیں ہوتے تھے اور وہ اس کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ سارے پوزیشنز کا ساری چیزوں کا وہ خیال رکھتی تھی ان سب کی چیزوں کا وہ خیال رکھتی تھی اکثر وہ گھر میں اکھیلی رہ جاتی تھی جب اس نے یہ ساری کہانی سنی کہ ایک عورت کو ہاؤس میٹ کو اس طرح باندھا گیا وہ بہت گبرا گئی اس نے اپنے مالکوں سے اس حضبن اور وائف سے ریکویسٹ کی اور اس نے اس سے ریکویسٹ کی کہ وہ گھر کے دروازوں پر اور کیوٹکیوں پر برگلر بارز لگا دے لوہی کی صلح خلال دے تاکہ کوئی اندر داخل نہ ہو سکے اور اس کو کہا کہ ایک الارم سسٹم بھی انسٹال کر آیا جائے اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی ایڈوائز کو توجہ دیں تو کہتے ہیں اس گھر کی دیواروں اور کیڑکیوں میں سے جہاں پر وہ لوگ بہت ہسی خوشی رہا کرتے تھے اور ہمیشہ رہتے تھے وہ اب جہاں اسمان کو اور فریس کو بارز کے ذریعے دیکھتے تھے مطلب لوگوں کی صلاحوں میں سے جہاں وہ اسمان کو دیکھا کرتے تھے اور جب اس چھوٹے بچے کی ایک پیٹ کیت تھی اس نے ایک کیٹ جہاں وہ رکھی ہوئی تھی جب وہ جہاں کیونکہ وہ تو کیٹ تھی وہ تو دیواروں کو بھی پلانتی تھی اور وہ جہاں روشندان میں سے آئی تھی فین لائٹ کا مطلب یہ دروازے کی اوپر جو چھوٹی کیڑکی ہوتی ہے یا کیڑکیوں کے اوپر جو کیڑکی ہوتی ہے تو جب وہ اس میں سے آتی تھی کیونکہ وہ تو کیٹ تھی اور کیٹ تو اسی طرح جو ہے چلانگیں لگا کر آتی ہے جب وہ کیڑکی دروازے کی اوپر سے جو کیڑکی ہوتی جب اس میں سے چلانگ لگا کر آتی تھی اور اس کے بیٹ میں جم کرتی تھی اس کو کمپنی دینے کے لیے جو کہ وہ ہمیشہ سے کرتی تھی وہ بلی جس کی عادت تھی تو اس وجہ سے چونکہ وہ بہت اوپر سے جو ہے اوپر کی گھڑکی سے آتی تھی تو اس سے الارم جو ہے وہ بچتا تھا اور تمام گھر میں گونچتا تھا یہاں پر وہ الارم سسٹم جو ہے وہ بلی کبھی کبھی اسے سٹارٹ کر دیتی تو تمام گھر میں جس الارم سسٹم کا شور جو ہے وہ سنائی دیتا تھا اور کہتے صرف ان کے گھر کا الارم ہی نہیں ایسا بچتا تھا بلکہ ایسا دکھائی دیتا ہے جسے دوسرے گھر کے الارم بھی جو ہے وہ اس کو جواب دیتے تھے دوسرے بلگر الارم دوسرے وہ الارم جو کہ چوروں کے لیے لگائے گئے ہوتے تھے وہ بھی شروع ہو جاتے تھے کیونکہ اکثر ٹرگر وہ سٹارٹ ہوتے تھے وہ شروع ہوتے تھے بائی پیٹ کیٹ اسی طرح بلیاں جو ہے وہ سٹارٹ کرتے تھے اور لیبلنگ مایس یا کبھی جو ہے مایس جو ہے وہ نیبلنگ کا مطلب نیوینگ مایس کترنے والی مایس ٹھیک ہے وہ مایس جو کہ کترتی ہیں چیزوں کو جو کہ افکورس تمام مایس ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کبھی چوہے اور کبھی بلیاں جو ہے وہ ان الارمز کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے تھے اور تمام علاقے میں الارمز کا شور مچ جاتا تھا کہتے ہیں وہ الارمز ایسا لگتا تھا جسے ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوں گارڈنز پس ایک گھر سے دوسرے گھر سے اور ہر گھر سے الارمز کی اتنی زیادہ آوازیں آتی تھی شریلز بلیڈز ویلز کے کی مطلب ہے چیخ و پکار کی ویل کا مطلب بلکہ ماتھم کیسی آوازیں آتی تھی ہر ایک کو بہت جز اس علاقے میں ظاہر ہے وہ اس الارم کی آواز کے آدھی ہو گئے شروع میں ضرور اٹھا کرتے تھے اور دیکھتے تھے لیکن بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ بلیاں اور چوہے یہ آوازیں پیدا کرتے تھے الارمز شروع کرا دیتے تھے تو اب اس علاقے کے جو رہائشی تھے انہابیٹنٹ جو رہنے والے تھے اب وہ اس شور سے نہیں اٹھتے تھے دن کا مطلب بہت زیادہ شور الارمز جو بہت زیادہ شور مچھاتے تھے اس علاقے کے رہنے والے اب وہ مزید نہیں جاگہ کرتے تھے اسی طرح جس طرح جس طرح جو ہے فروک جب اپنی آوازیں نکالتے تھے مینڈک تو اس سے بھی جس طرح لوگ ڈسٹرپ نہیں ہوتے اسی طرح ان کے لئے الارم کی آواز بہت عام سی آواز بن گئی تھی اور جس طرح سکارڈس جو کہ رات میں ایک انسیکٹ ہوتا ہے جس طرح جنگر بولتے ہیں جب رات کی خاموشی میں وہ آواز کرتے ہیں گریٹنگ is an unpleasant voice ناخشگوار آواز جب سکارڈس اپنے پیروں میں سے جو ہے وہ اپنی ناخشگوار سی آواز نکالتے تھے جس طرح اس کے لوگ آدھی تھے اور جس طرح فروکس کی آواز کے لوگ آدھی تھے اسی طرح الارم کی آوازوں کی بھی لوگ آدھی ہو گئے تھے انڈر کور اپ ڈا الیکٹرانک ہارپیز ڈسکورز انٹرودر سوٹ ڈا آئرن بارز ان بروک انٹو ہومز یہاں پر جو ہے وہ الارمز جنگر فائدہ کرنا تھا اس الارمز کا الٹا نقصان ہوا کیونکہ الارمز جو ہے اکثر بلیاں اور چوہے جو ہے اس کو لگا دیتے تو اتنا شور ہو جاتا تھا پورے علاقے میں کہ چور آ جاتے تھے اور وہ آئرن بارز کو جو ہے وہ کار دیتے تھے آئرن بارز کو جو ہے تیز جو ہے کسی ڈیوائز سے کار دیتے تھے ان بروک انٹو ہومز اور گر کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور مہنگی چیزیں جو ہے وہ لے جاتے تھے وہ چوری کر دیتے تھے یہاں پر یہ ورڈ ہے انڈر کور اف ڈا الیکٹرونک ہارپیس ڈسکورڈ الیکٹرونک اف کورس بجلی سے چلنے والی ہارپیس is a giant ایک بہت بڑا جو ہے ایک منسٹر ہے گریگ میتالوجی میں ایک منسٹر ہے ایک بلا ہوتی ہے جو کہ آدھا برڈ ہوتی ہے اور آدھا فیمیل ہوتی ہیں ڈسکورڈ کا مطلب بات کرنا بات چیت یہاں پر مطلب ہی شور ہارپیس یہاں پر الارمز کو کہا گئے ہیں وہ الارمز جو کہ ایک بلاؤں کی طرح تھی اور جو بہت زیادہ شور مچاتی تھی بجلی سے کنٹرول ہونے والی بلائی تھی جو الارمز تھی جب بہت زیادہ شور مچاتی تھی انٹرودرز تو چور کیا کرتے تھے سوٹ آئرن بارز وہ روحے کی صلاحوں کو کٹ دیتے تھے ان بروک انٹو ہومز اور گروں میں داخل ہو جاتے تھے ٹیکنگ اوے ہائی فائی ایکویمنٹ اور بہت جو ہے مہنگا ایکویمنٹ جو ہے وہ لے جاتے تھے ٹیلی ویجن سے سٹھے ٹیویز لے جاتے تھے کیسٹ پلیئر سے جاتے تھے کیمرہ سے لے جاتے تھے ریڈیوز جوری لے جاتے تھے کپڑے بھی لے جاتے تھے اور بعض اوقات وہ چور اتنے بھوکے ہوتے تھے ان کو اتنی بھوک لگی ہوتی تھی کہ فریج میں سے ہر چیز وہ کھا جاتے تھے اور پاس اڈاشیسلی to drink the whisky in the cabinets اور پیشیو بارز اور بعض اوقات وہ اتنے بولڈ ہوتے تھے بہادر ہوتے تھے اڈاشیسلی کا مطلب وہ اتنے بہادر ہوتے تھے drink the whisky in the cabinets کی cabinets میں باہر کی درازوں میں ان کو جو whisky ملتی تھی وہ اس کو بھی پی جاتے تھے وسکی جو ہے وہ مہنگی ڈرنک ہوتی ہے اور پیشیو بارز پیشیو کا مطلب ہے سہن بارز سہن میں جو بارز ہوتے تھے جو کھڑکیاں سی ہوتی تھی جو shelves ہوتی تھی الماریوں کے وہاں پر جو ان کو drinks ملتی تھی وہ پی جاتے تھی insurance companies paid no compensation for single malt insurance companies جو تھی وہ اس قسم کی جو ہے ظاہر ہے whisky کی جو ہے اس میں جو نقصان ہوتا تھا اس کے لئے کوئی insurance نہیں دیتی تھی compensation اس کا ازالہ نہیں کرتی تھی اس کی قیمت ادا نہیں کرتی تھی a loss made keener by the property owners knowledge that the thieves would not even have been able to appreciate what it was they were drinking اور کہتے ہیں جو property owner ہوتا تھا اس کو بہت زیادہ افسوس ہوتا تھا اس whisky کے جو ہے ختم ہو جانے کا کیونکہ ایک تو insurance company جو ہے اس کی قیمت ادا نہیں کرتی تھی اور دوسری بات ہے ان کو پتا ہوتا تھا کہ وہ چور جو نے یہ whisky پی ہے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ appreciate ہی نہیں کر سکتے تھے وہ کتنی mangue drink پی رہے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ discuss کرنا چاہتی ہوں اس لئے وہ یہ کہ وہ چور بہت زیادہ بوکے تھے وہ جو ہے جب بہت زیادہ بوکے ہاتھوں مجبور ہو جاتے تھے تب ہی وہ آتے تھے اور ان کے ہاں چوریاں کرتے تھے whisky بھی پی جاتے تھے وہ ان کے پاس ظاہر ہے چوری کرنے میں ان کو بہت جلدی ہوتی تھی لیکن پھر بھی جو ہے وہ time نکالتے تھے اور وہ کھاتے تھے اور وہ پیتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ hungry ہوتے تھے دوسری بات ہے کہ وہ اتنے غریب ہوتے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے تھے کہ whisky کیا چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی ring جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے ان کو صرف اپنی پیاس بجانے سے غرض ہوتی تھی then the time came when many of the people who were not trusted housemates and gardeners hung about the suburb